سٹڑک حادثے کا سکار ہوئی پیلی بیٹ ڈی ایم کی گاڑی پتنی اور دو بہنیں گمبیر روپ سے گھائل نمسکار دوستو میں رتن سنگ اور آپ سبھی کٹرگر نیوز میں سوگتہ ہے پیلی بیٹ میں منگلوار کی دیر سام ڈی ایم کی گاڑی اور سامنے سے آ رہی بائیک کی آمنے سامنے بیڑنت ہو گئے ڈی ایم کی گاڑی میں سوار ان کی پتنی سہید ڈی ایم کی دو بہنیں گمبیر روپ سے گھائل ہوئی ہیں سوزنہ پر پہنچی پولیس اور اسٹاپ نے گاڑی کا ریسکیو کروا کر تینوں گھائلوں کو جلہ اسپتال برتی کروایا ہے وہیں دونوں بائیک سوار یوکو کو بھی گھائل آستہ میں جلہ اسپتال برتی کروایا گیا ہے سب ہی گھائلوں کا علاج جاری ہے ہولی کی چھٹی میں ڈی ایم کا پریوار گھوم کر جلہ موکھیالے اپنے بنگلے پر لوٹ رہا تھا اسی سامنے چڑک حادثہ ہونے کی سوزنہ سے جلے میں ہڑکم مجھ گیا وہیں جلہ اسپتال میں سی ایم او سہید پورا جلہ پرساسن موقع پر موجود ہے گھٹنا تھانا مودھا ٹانڈا چھیتر استج جمونیا چوکی کے پاس دیالپور گاؤں کی ہے جانکاری کے مطابق ڈی ایم کی گاڑی میں سوار ہو کر پتنی دیبکا اور ان کی دونوں بہنیں مدو اور نرملا آ رہی تھی سب ہی ہولی کی چھٹی پر ٹائگر ریزرپ کے چوکہ بیچ گھوم کر واپس بنگلے پر آ رہے تھے اسی بیس دو بائک سواروں کی ڈی ایم کی گاڑی سے بھیڑنت ہو گئی ڈی ایم کی گاڑی میں سوار تین لوگ گمبیر روپ سے گھائل ہوئے ہیں وہیں دونوں بائک سوار یوکوں کو بھی جلہ اسپطال برتی کروائے گیا ہے سب ہی پانچوں گھائلوں کا جلہ اسپطال میں علاج جاری ہے گھائلوں کی استطیقی جانکاری دیتے ہوئے جلہ چکتسک ایس پی سنگھ نے بتایا کہ ڈی ایم پربین کمار لچکار کی پتنی دیبکا اور دونوں بہنیں مدو اور نرملا کو گھائل اوستہ میں جلہ اسپطال لائے گیا ہے پراتمی کی اپچار دے کر ان کا ایک سرے اور جانچ کر علاج کیا جا رہا ہے دونوں بائک سوار نبین اور کمل یادو مادھو ٹانڈہ توڑپور گاؤں نیواسی ردرپور سے اپنے گھر لوٹ رہے تھے اسی سمیں ڈی ایم کی گاڑی سے بائک سوار کی ٹککر ہو گئی دونوں بائک سواروں کو گمبیر چوٹے آئی ہیں جن کا جلہ اسپطال میں علاج جاری ہے بیرو ریپورٹ ٹریگر نیوز